ایسل گروپ کے چیرمن اور سابق رجی سبستانسا ڈاکٹر سبا شندرہ نے رتن ٹاٹر کو خراجہ قیدہ تپیش کی ہے اور کہا ہے کہ زی گروپ ان کے زندگی پر ایک فلم بنائے گا میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کے مادم سے آپ کے درشکوں سے کہ بہت لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے لیکن ایک میڈیا کا ایک پروموٹر ہونے کے ناتے وہ ان کو میرے سے بڑی کچھ آشائیں رکھتے تھے اور وہ کہتے بھی تھے اور اسی وجہ سے کچھ ویشوں پر مجھ سے سلا بھی کرتے تھے اور میں بھی ان کے پاس جاتا تھا تو ان سے کچھ چیزوں میں سلا لیتا تھا تو بڑے بیباگ قسم کے آدمی تھے ان کو جو چیز جچی ٹھیک لگی تو نہ کہتے تھے نہیں تو وہ نہ بھی کہتے تھے اور کبھی کبھی ڈانٹ بھی دیتے تھے تو اس پرکار کی پرسنیلٹی اس ویکتی کی تھی ایک سچا مطر جس کو کہہ سکتے ہیں سچا مطر ہی آپ کو ڈانٹ سکتا ہے تو یہ میرا ایک بونڈ ان کے ساتھ ہے جو میں شیئر کرتا ہوں اسی لیے زی گروپ نے آج نرنے کیا ہے کہ ان کے اوپر ان کی جیون کے اوپر ایک بائیوگرافیکل فلم فل لیندھ فلم بنائی جائے گی جو کہ زی فائی پہ تو چلے گی ہی پر باقی بھی زی کے جتنے نیٹ ورک ہیں جتنی بھاشاؤں کے ہیں آٹھ بھاشاں ہیں بھارتی بھاشاں ہیں سب ہی بھاشاؤں میں ہم فلم بنے گی پورے دیش کو اور پورے گلوبل ہی ویون کے مادیم سے اور دوسرے کی مادیموں سے دکھائیں گے موسیقی